اسلام علیکم میں ہوں دانیال اور آج کی ویڈیو میں ہم لائے ہیں ففٹین کلو وٹ کا آن گرڈ سسٹم جو ہم نے پیراکون سٹی کے اندر انسٹال کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ سے اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دو آہ کسٹمائز اپلف اسٹرکچر جو ہے وہ یوز کی ہیں ایک فرنٹ کے اوپر یوز کی ہے آہ جس کی یہاں پر ہائٹ ہم نے رکھی تھی نو فوٹ آہ بیک سے اور فرنٹ سے جو ہے وہ ساڑھے پانچ فیڈ یہاں پر جو ہے وہ آہ ہمارے کلائنٹ کی جو ہے وہ ٹینکیاں وغیرہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس کو ہائٹ ہائٹ کرنا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے آہ جو گارڈر ہے اس کو یوز کی ہے اور ساتھ میں ریڈ آکسائیڈ کی ہے کہ کبھی اس کے اندر جو ہے وہ زنگنا لگے اور اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گارڈر ہمیں اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ جساں بھی کچھ دن پہلے بھی وینڈ پریشر آیا تھا تو وینڈ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تیز چل رہی ہوتی ہے ایک سو پندرہ کلومیٹر پر آر کی وجہ سے پر آر ون ٹوینٹی کلومیٹر پر آر تو یہاں پر جو ہے وینڈ پریشر جو ہے وہ کافی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہم نے اس کو سیف کرنے کے لیے جو ہے وہ گارڈ رہ کا ہم نے یوز کیا ہے اسی طرح جو ہے وہ بلک کے اوپر ان کا جو ہے وہ سٹرکٹرز یوز ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سوڑر پینلز آ آ یوز ہوئے تھے آہ اس کو بھی ہم نے اسی طرح کیا ہے کہ ساتھ جو ہے وہ اس کی بہت کے اوپر آ آئے اس کی ہائٹ تھی اور فرنٹ سے جو ہے وہ تقریباً تین فٹ آئیٹ تھی کیونکہ اس کا جو ہے وہ اوہے ہمیں پروپر لی ایک مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ آہ پروپر جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے وہاں پر بھی ہم نے جو ہے وہ گارٹر یوز کی ہے آہ ریڈ آکسائیڈ کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ زنگنا لگے اور ونڈ پریشر جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی ہوتا ہے یہ بیئر کر سکے آلموس تقریباً ون ٹین ون ففٹین ون ٹوئنٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ جو ہے یہ جو ہے یہ بیئر کر سکتا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ سیویل ور کے ساتھ جو ہے اس سسٹم کو جو ہے وہ پورا کمپلیٹ کی ہے یہاں پر ہم نے جن کو سولر کمپنی کے سولر پینلز جو ہے وہ ہم نے یوز کی ہے یہ ٹیئر ون سولر پینلز ہیں آہ یہ ورلڈ بیس سولر پینلز ہیں جو ہم نے یہاں پر یوز کی ہیں فرن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ نو سولر پینلز ہم نے یوز کی ہیں فائی ففٹی وارٹ کے اور بیک کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ففٹین سولر پینل یوز کی ہیں اچھا وہاں پر ہم نے جو ہے وہ تقریباً آہ پانچ سولر پینل کی جگہ جو ہے وہ ہم نے چھوڑی ہے آہ کیونکہ وہاں پر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ان فیچر جو ہے وہ پانچ سولر پینل جو ہے وہ اس کے اندر انکریز کرنا کلا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم نے جو ہم نے بڑا بنایا تاکہ ان فیچر جو سولر پینلل کے ہاتھ کے اندر۔ یہ مانو پر کراندر جو ہی سولر پینللز موجود ہیں۔ یہاں پر ہم نے آن گیڑک ہم نے انورٹر یوز کیا ہے انوریکس نیٹ ٹاکس کا یہ انورٹر ہے اس انورٹر کی دس سال کی وارانٹی دی پاکستان کے اندر یہ فرسٹ کمپنی ہے جو دس سال کی وارنٹی جو ہے وہ آفر کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وای فائی جو ہے اس کے ساتھ بلٹ ان ہوتا ہے آپ کہیں پہ بھی ہیں دنیا میں پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ اپنے موبائل کے اوپر آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اس کو جو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں آپ کے بعد کتنی جنریشن ہو رہی ہے کیا لوڈ آپ چلا رہے ہیں کتنا جو ہے وہ آپ گریٹ کو دے رہے ہیں گریٹ سے لے رہے ہیں ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو موبائل پر تمام دکھا رہو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پوڑا دین کا اور اس کے پاس پورا منس کا آپ کے بعد ایئری اس کے بعد تمام ڈیٹا آپ کے بعد موجود ہوتا ہے جب سے آپ نے انسٹال کروایا اس کے بعد جتنے مرض maxim حالہ جائے آپ کے بعد تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس کے بعد صغی ہے آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کی جنریشن ہو رہی ہے کیا آپ کے باتتی ہو ری ہیں اگر آپ کے بعد جو ہے والٹیج کی تک اگر آپ کے پاس ہائی آ جاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور آ جاتا ہے تو آپ کو وہ بھی شو کر رہا ہوتے کہ آپ کا یہ فوج ہے یہ کس مجھ سے آی آپ کے پاس جو کہ ہو رہی ہے。 یا آپ کے پاس وہ جا honowitz ہائی ہو رہے ہیں یا آپ کے پاس جو ہے وہ آہ جو آپ کے پاس فیز ہو جو ایسا ہوتا ہے کہ لیسکو کی طرف سے پیچھے سے آپ کے پاس ایسا جو لیس آہ رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے آپ کو بھی کر جاتے ہیں وہ بھی آپ کو آہ بتا دیتا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا آہ جو ہے یہ فیس شفٹ ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اور مین چیز جو ہے وہ اس کی دس سال کی وارنٹی ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر دس سال کی وارنٹی کوئی بھی انورٹر جو ہے وہ آفر نہیں کر رہا صرف آفر جو ہے وہ آپ کا انورکس کمپنی کا جو نائٹروکس انورٹر ہے یہ آفر کر رہا ہے تو آہ اس کے اندر کافی ساری جو ہے وہ قولیٹیز ہیں اگر آپ ہم سے سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں یا سولر کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے گئے نمبر پر کانٹیک کریں ہماری ٹیم آپ کے لیے بیٹھی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تمام گائیڈ کرے گی کہ آپ کے پاس کتنے کلو وارٹ کا سسٹم لگ سکتا ہے وہاں پہ آپ کا سپیس کتنا ہے وہاں پہ آپ کو بس سٹینڈرڈ سٹرکٹر لگے گا یا کسٹمائز لگے گا یا آپ کو کتنے کلو وارٹ کا سسٹم جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ کتنے ٹائم میں ہو سکتی ہے سبوز آپ کے پاس اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں دس کلو وارٹ کا سسٹم اور آپ کے پاس جو ہے وہ اسپیس ہتنی نہیں ہے تو اس کیا کیا حل ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی آپ کو اگر ہماری ٹیم سے کانٹیک کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کریں ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو تمام چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کرے گی تینکیو اللہ حافظ